بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو ابھی تھوڑی دل پہلے منظر عام پہ آئی ہے کہ بھارت جو ہے اس نے ایک بہت بڑا اٹیک پلان کیا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پہ اور وہ جو اٹیک ہے اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا تھا جو ان کا راجستان کا ائر بیس ہے وہاں سے وہ اٹیک کرنے والے تھے پاکستان پہ جس پہ انہوں نے آٹھ سے نو مختلف مقامات کو نشانہ بنانا تھا پاکستان میں اور یہ بڑی حساس نویت کی معلومات تھیں جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی سائی نے حاصل کی اور یہ معلومات نہ صرف انہوں نے حاصل کی بلکہ فوری طور پہ انہوں نے اس کا کاؤنٹر پلان جو ہے وہ حکومت پاکستان اور پاکستان کی آن فورسز کے ساتھ مل کر تیار کیا اور یہ پلان کر لیا گیا تھا کہ اگر بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کے جو وہ پلان کر چکا ہے جو انہوں نے لاک کر دی ہے پاکستان کے اوبر جو سٹرائک کرنے والے ہیں تو پاکستان نے اس کا جواب کیسے دینا ہے تو پاکستان نے پلان بنانے کے بعد جو دوست ممالک ہیں دونوں ممالک کے بیچ میں جو کردار دا کر سکتے ہیں ان کو انفرمیشن فارورٹ کی کہ بھارت نے اور اسرائیل نے مل کے ایسا ایک اٹیک پاکستان پر پلان کیا ہے اور ہمارے پاس یہ ساری انفرمیشن موجود ہے اور اس کے کاؤنٹر میں جو ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کے بدلے میں تین بم گرائیں گے اور ایک مزائل کے بدلے میں تین مزائل چلائیں گے اور اگر بھارت جو جو کرے گا اس کا تین گناہ جو ہے وہ زیادہ جواب دیا جائے گا یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دے گے اور بھارت کو بھی جو بیک ڈور چینلز ہمیشہ موجود رہتے ہیں جنگ میں آمن میں اور اس کے ذریعے بھارت کو بھی یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ہمارے پاس سے ساری انفرمیشن موجود ہے جو آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں اس کی ساری تفصیلات اس وقت آئی ایس آئی کے پاس موجود ہے اور پاکستان کی فوج نے اس کا کاؤنٹر پلان جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار کر لیا ہے اور جب بھی آپ اٹیک کریں گے پاکستان پہ تو پاکستان اس کا تین گناہ جواب دے گا اور اس جواب کے لیے ذمہ دار پاکستان نہیں بھارت ہوگا اور یہ خطہ پورا کا پورا لڑائی کی لپیٹ میں آ جائے گا کیونکہ یہ بات یاد رہے کہ یہاں لائن اپ کنٹرول نہیں ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور اگر وہاں سے بھارت کوئی شرارت یا اٹیک کرتا تو پھر اس کے بعد ایک کھلی جنگ تھی جو دونوں ملکوں کے بیچ میں ہو سکتی تھی تو پاکستان کی آئی ایس آئی کو جو ہے وہ اس کا سارا کا سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ آئی ایس آئی نے بروقت یہ انفرنیشن جو ہے وہ نہ صرف حاصل کی بلکہ کاؤنٹر پلان تیار کیا گیا پاکستانی فورسز کی جانت سے اور وزیراعظم نے ان کو بلکل اختیارات دے دیئے تھے کہ آپ جواب ایڈ کا پتھر سے دیں اور بھارت کو جب یہ بتایا گیا تو پھر اس کے بعد بھارت کیونکہ ان کا سارا پلان کھل گیا تھا تو بھارت اس سے باز رہا اس کے بعد پھر پاکستان نے گوڈ ویز یسٹر کے طور پر بھارتی پائلٹ جو ہے ابینندر اس کو واپس کیا ہے بھارت کو لیکن ابھی بھی اس وقت جو صورتیار ہے جنگ کے خطرات ٹلے نہیں ہے مودی مار کھایا ہوا ہے اس کو انڈیا میں بہت زیادہ زلالت اور رسوائی کا سامنا ہے حالات اس کے لیے بہت برے ہیں پاکستان کو اب لڑائی سوٹ نہیں کرتی پاکستان کو لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن مودی کو ایک لڑائی یا لاشیں چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے کیونکہ مودی نے جو پہنترہ چلا تھا وہ اس کو ابھی تک تو الٹا پڑا ہے کیا مودی مزید رسک لے سکتا ہے یہ سوال سب کے دماغ میں ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ تو مودی کو الیکشن جیتنے کے لیے کرنا پڑے گا حالات ابھی بھی بدستور کشیتا ہے ہم چانس نہیں لے سکتے پاکستان پوری طرح ویجلنٹ ہے جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ بھارت کچھ اور پلانز بھی بنا رہا ہے لیکن ہر پلان کے اوپر پاکستان کی ایجنسیز کی نظر ہے تو یہ انفرمیشن تھی میرے پاس میں چاہا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں